بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے نیوز پائنٹ ایسٹری چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں تو جی ہاں سٹوڈنٹ آج جو ہے جرنلیزم پارٹ ون کے جو ہے بی اے کے امپورٹنٹ جو ہے گیس پیپر بتانے جا رہی ہوں لیکن اس سے پہلے نیوز پائنٹ ایسٹری چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر کلکن مت پولے کا تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس موجود ہو فائز چیپٹر ہیں فائز چیپٹر کے امپورٹنٹ کوئسن جو ہے وہ میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں چیپٹر نمبر ون کی بات کے لیے تو ہمارے چیپٹر نمبر ون کا نام ہے ابلاک اور صحافت اس کے جو ہے امپورٹنٹ کوئسن ہے ابلاک سے کیا مراد ہے ابلاک کیوں اور کیسے اہم ہے یہ والا آپ امپورٹنٹ کوئسن کریں گے ابلاک میں کونسی خصوصیات ہونی چاہیے ویری امپورٹنٹ اور جب جنرلزم کی تیاری کریں تو ساتھ ساتھ جو ہے لیٹس کرنٹ افئر کو بھی مددے نظر رکھیں تاکہ اس میں سے بھی آپ کو پیپر آ سکتا ہے آج کی دنیا میں الیکٹرونک میڈیا کے کردار پر جو ہے تفصیل سے روشنی ڈالیں ویری امپورٹنٹ صحافت اور ابلاک عام میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے یہ امپورٹنٹ ہے ابلاک عام اور صحافت نے فرقب جو ہے تقابلی جائزہ لیں ویری امپورٹنٹ چیپٹر نمبر ون کے بات کی ہے چیپٹر نمبر ٹو کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پرنٹڈ جنرلزم ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں پھر اس کے بعد چیپٹر نمبر ٹو کی طرف جاتے ہیں تو چیپٹر کا نام ہے متوہ صحافت اور اکمارات اور ورسائل یہ ہمارے چیپٹر کا نام ہے اس میں سے ایکسپیکٹڈ جو ہے بتانی چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ متوہ صحافت اپنے اہمیت کھو چکی ہے آپ سے جو ہے یہ اس چیز کی وضاحت آپ لوگ رہے کرنے ہیں کہ کسی ماشر میں متوہ صحافت کی کیا زمیداریاں ہیں پاکستانی صحافت کی زمیداریاں کس حد تک ادا کر رہی ہیں ٹھیک ہے جی یہ ویڈا کوئیسن آپ اس چیپٹر میں سے کریں گے اس کے بعد جو ہے الیکٹرونک جو ہے آپ میڈیا کو کافی جو ہے زیادہ لیکن اس میں جو ہے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ الیکٹرونک کمپورزنگ اور تباعت کے دنیا میں کیا انقلابی تبدیلیاں لائی ہیں ایکی والا ایک کوئیسن جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے اور کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے خبروں کے حصول کے جو ہے بڑے زرائی کی وضاحت کئیسی ایکی والا کوئیسن آپ کریں گے اور جو ہے خبر نویسی سے کیا مراد ہے اور جو ہے آپ نے اس پر جو ہے اس کے اہم اقزامات پر روشنی جو ہے وہ ڈالنی ہے ٹکے جی کافی ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ کی بک اور جو ہے زیادہ سے زیادہ اس میں آپ کی ہیڈنگز دیکھی جاتی ہیں پر ایکسپل کے لیے اللہ ناکرہ آپ کو کوئی کوئیسن نہیں آتا تو صحابت ایسا سبجیکٹ ہے کہ آپ کی اگر 22 ہیڈنگز ہوں گی مٹیریل اگر آپ اپنی طرف سے بھی لکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ 18 مارکس تو آپ کو 18 سے 19 تو لازمی ملے گی کیونکہ جرنیلیزم ایسا سبجیکٹ ہیں جو آپ کو بہت زیادہ مارکس دیتا ہے ٹکے جی ہیڈنگز جتنی زیادہ ہوں گی اس نے ہی زیادہ آپ کو جو ہے نمبر دیے جائیں گے اداری سے جو ہے کیا مراد ہے اور نمائے صحابتی شخصیات کے حوالے سے ادارے کا مفہوم وزدہ کیجئے یہ ایمپورٹنٹ پیسن ہے پھر جو ہے انسانی دلچسپیوں کے جو ہے اتناہی سے ادائی کے بھی مختلف اقسام جو ہے وجود میں آگئی ہے بحث کریں اس پر اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا امپورٹنٹ جو ہے وہ ہیں جی فیچرز کے اسلوکی خصوصیات بیان کریں ایڈیٹر کے نام خطوط عوام کی خیالات جو ہیں اور مثال کے ظہار کا نہایت اہم ذریعہ ہے اس پر بحث کرنی ہے آپ لوگ نے ٹونٹی ہیڈنگز اپنے مائن میں رکھ لیں چپٹر نمبر تری کی طرف آئے تو ریڈیو بحث یہ ذریعہ ابلاغ عام ہے جس کی طرف آتے ہیں آپ کا امپورٹنٹ پویسٹن جو ہے وہ میں بتانے جارہی ہوں ریڈیو کبھی جات ہوا عالمی سطح پر اس کی ترقی کا جائزہ لیں ٹھیک ہے جی اور انہوں نے کہے کہ آپ ریڈیو پاکستان کے ارتکائے کے متعلق کیا جانتے ہیں یہ والا امپورٹنٹ پویسٹن ہے اس کو آپ یاد کریں گے اچھے سے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو بتائی جارہی ہوں آپ نے صرف ٹک لگانے اور اچھے سے یاد کر لینا ٹھیک ہے جی اس چپٹر میں ساتھی ساتھ ہے ہماری اقتصادی ترقی میں ریڈیو کس کس انداز سے محصر کردار ادا کر رہا ہے ریڈیو کی خبریں اکبار کی خبروں سے مختلف ہیں کس طرح ٹھیک ہے ریڈیو اور اکبارات کی خبروں میں کیا فرق ہے اور مثالوں سے جو ہے اس کی ہم نے وضاحت کرنی ہے یہ امپورٹنٹ آپ کا لانگ کوئسٹن ہے پیپر پوائنٹ آف ویو سے اور جو ہے پاکستان نے الیکٹرونک میڈیا کی اہمیت بیان کریں الیکٹرونک میڈیا فوری اطلاع کا ذریعہ ہے بحث کیجئے یہ امپورٹنٹ کوئسٹن ہے آپ کے پھر چپٹر نمبر پور ٹیلی ویژن بہا حصیت ذریعہ ابلاغ عام پاکستان نے ٹیلی ویژن کے ارتکائے پر روشنی جو ہے ڈالی اور جو ہے اس کے اثرات اور اہمیت بھی بیان کریں پھر ہے ٹیلی ویژن کے اہمیت بیان کریں لاؤنگ کوئسٹن میں کافی اپورٹنٹ ہے ٹوٹی ٹو ہیڈنگ خود سے ریڈی کریں اور مٹیگرل جو ہے اس میں پھر کر دیں پاکستان میں ٹیلی ویژن کے مقلد شو بھی جات کا تاروخ کیجئے یہ کافی اپورٹنٹ کوئسٹن ہے ساتھ ہی ساتھ اور بھی آپ کو میں بتاتی چھنوں کیا اور کونسا اپورٹنٹ جو ہے آپ کے کوئسٹن ہے تاکہ آپ لوگ کا پیپر میں پریشانی نہ ہو چینل کو لائک لازمی کیجئے گا اور سبسرائب لازمی کیجئے گا زبان کے مقلد استعمال چیپٹر نمبر 5 تو اس علم علومات کے لئے زبان کی کیا اہمیت ہے نئے زبان کی مقلد اقسام پر روشنیں ڈالیں چیپٹر نمبر 5 کا فرسٹ کوئسٹن ہے عدد زبان سے کیا مراد ہے اس کی خصوصیات بیان کریں کافی اپورٹنٹ ہے علمی زبان کی نمائے پہلو پر جامعہ نوٹ لکھیں پھر اس کے بعد یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے یہ آپ کے اپورٹنٹ کوئسٹن تھے کچھ نہ سمجھائیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ